موسیقی کہ یہ اتنے پورا من طریقے سے کیوں گھر کو چلے گئے ہیں اور ریسینڈی ایک ویڈیو بہت زیادہ تفسرہ جو ہے ارشاد بٹی اور بینزر شاہ کا جو ہے بہت زیادہ گردش کر رہا ہے اور بہت ہی غلط باتیں بھی ہوئیں ان کے تجزیہ کے اندر جیو نیوز کے ٹاک شو کے اندر ان دونوں تجزیہ کاروں نے تحریک لبک پاکستان کے جو مزاق رات ہیں ان کو سرے سے غلط ہی قرار دے دیا کہا یہ گیا جی یہ دس جو مطالبات ہیں نموسی رسالت کے وہ کیوں رکھے گئے ہیں کیا یہ اکیلے ہی آشکے رسول ہیں ہم بھی تو آشکے رسول ہیں اور یہ کسی ایک کا مسئلہ تو نہیں ہے کہ تحریک لبک پاکستان آئے اور اس طرح کے مطالبات رکھے اور ان کے اوپر ان کو کریڈٹ دے دیا جائے پھر اس کے علاوہ کون نہیں چاہتا جی پیٹرول کی قیمتیں کام ہوئے یہ اکیلے انہوں نے ٹیکہ لیا ہوا ہے تو بہت سی باتوں کے اوپر تحریک لبک پاکستان کو الٹا تنقید کی گئی اور پھر یہ بھی سوال اٹھایا گیا کہ تحریک لبک پاکستان جو ہے وہ کیوں ہر وقت روڑوں کے اوپر رہتی ہے نو دفعہ جب سے یہ ریجسٹر پارٹی ہوئی ہے تو یہ نو دفعہ روڑوں کے اوپر آ چکی ہے تو یہاں پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں اور پھر اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ تحریک لبک پاکستان ایک دہشتگر جماعت ہے یہ کس انداز میں کہا گیا ارشاد بٹی کی طرف سے کہ اگر یہ دہشتگرد نہیں تو پھر وزارت داخلہ نے جو پہلے جب ان کے اوپر پبندی لگائی تھی اور ان کو دہشتگرد جماعت ڈکلیئر کیا تھا تو تب کیوں کیا گیا تھا اور اب اگر ان سے یہ ٹیگ ہٹایا جا رہا ہے دہشتگردی کا ان کو کوریج کی اجازت دی جا رہی ہے تو اب کیوں دی جا رہی ہے کہ اب یہ دہشتگرد نہیں رہے تو دہشتگردی کس بات کی تحریک لبک پاکستان نے کیا سب سے پہلے میں بات کرتا چلو نو دفعہ تحریک لبک پاکستان روڑوں کے اوپر آئی اتنی تکلیف کیوں اس سے باقی پارٹیاں کیا نہیں آتی رہی جی ہم نے ماضی کے اندر جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں سب کو روڑوں کے اوپر دیکھا ہوا ہے جس میں تحریک انصاف صرف اہرست ہے اور یہ ان کا ایک ورلڈ ریکارڈ بھی ہے کہ سو سے زائد دنوں کا جو درنا انہوں نے دیا تھا اسلام آباد کے یہ ناظرین وہ روڑوں کے اوپر ہی دیا گیا تھا پھر اس کے علاوہ روڑوں کے اوپر کیا کیا گیا بار بار چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر عمران خان صاحب جو ہیں وہ روڑوں کے اوپر نکلنے کی دمکیاں بھی دیتے رہے اور نکلتے بھی رہے ایون کے اپنے دور حکومت کے اندر ہی انہوں نے ڈیچوں کے اندر آکرے جو تھا درنا بھی دیا جلسہ بھی کیا تھا تو یہ مطلب کہ سرے فہرست ہیں یہ وہ میں اس پارٹی کی اس لیے پہلے ذکر کر رہا ہوں کہ یہ ارشاد بٹی صاحب عمران خان کی تعریفیں کرتے وقت تھکا نہیں تھے کرتے اور آج جو اگر عمران خان کو کوریج نہیں مل رہی تو ارشاد بٹی صاحب کو کافی زیادہ جو ہے مرود اٹھ بھی رہے ہیں سینئر ہیں اس میری فیلڈ کے لیکن بات یہ ہے کہ اگر دوسروں گلت آتو کہ اندر آپ کھیلنا شروع کر دیں گے تو پھر آپ کے اوپر اتراز بھی اٹھے گا چاہے آپ جتنے مرضی سینئر تجزیہ کاروں سینئر صحافی بھی ہوں آپ غلط آتوں میں کھیلیں گے تو آپ کے اوپر بھی سوال ہے اٹھے گا پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مجھے کیوں نکالا والا جو مارچ تھا وہ اسلام آباد سے شروع وطال اللہ حورتہ کایا تھا اور کوئی فائدہ نہیں تھا مجھے کیوں نکالا اس کا مین ٹارگٹ جو تھا وہ مجھے کیوں نکالا پاکستان کا کوئی فائدہ نہیں تھا وام کا کوئی فائدہ نہیں تھا کسی کا کوئی فائدہ نہیں تھا بس ایک ہی ٹارگٹ تھا کہ مجھے کیوں نکالا گیا تھا پھر ہمیں پیپلز پارٹی کا بھی ایک مارچ دیکھ چکے ہیں جو کراچی سے شروع ہوا تھا اور اسلام آباد پہنچا تھا اور کہا یہ گیا تھا کہ مہنگائی مقاوم مارچ ہے یہ لیکن وہ اپنے کیسز مقاوم مارچ تھا آل بچاؤ مال بچاؤ کے مارچ تھا یہ خود درشاد بٹی صاحب الفاظ بولا کرتے تھے تو پھر میں اگر بات کروں تحریک لبی پاکستان کو دہشتگرد قرار دینے کی تو تحریک لبی پاکستان نے کون سی دہشتگردی کیا کیا تحریک لبی پاکستان نے پی ٹی وی کے اوپر حملہ کیا کیا تحریک لبی پاکستان عدالتوں کے اوپر حملہ کارچو کیا سپریم کورٹ کے اوپر تحریک لبی پاکستان نے حملہ کیا ہوا ہے کیا تحریک لبے پاکستان نے جی ایچ کیو پر حملہ کیا ہے گور کمانڈرہ اس کے اوپر حملہ کیا ہے جناحہ اس کو جلایا ہوا ہے کیا تحریک لبے پاکستان نے کیا تحریک لبے پاکستان نے کیا وہ جو بینزیر کی شہادت کے اوپر پورے پاکستان کو جلا کے رکھ دیا گیا تھا وہ بھی تحریک لبے پاکستان نے کیا ہوا تھا تو مطلب تحریک لبے پاکستان کی جنہی بھی چھوٹی سی سوی ہے اس کے اندر سے شاید بٹی صاحب میری طرف سے آپ کو چیلنج ہے کہ آپ کوئی بھی ایسا واقعہ نکال کر دکھا دیں کہ تحریک لبی پاکستان نے پاکستان کے داروں کو ٹارگٹ کیا ہو کسی ایک دارے کو ٹارگٹ کیا ہو تو پھر آپ میں سمجھتا بھی ہوں لیکن جنہوں نے یہ کام کیا ہوا ہے آج بھی آپ ان کی تعریفیں کرتے ہیں آج بھی انہیں پاکستان کی پاور قرار دیتے ہیں آج بھی انہیں آپ جو ہے وہ سیاسی پارٹیاں گردانتے ہیں لیکن تحریک لبی پاکستان جو کہ ایک ریجسٹرڈ پارٹی ہے بلا وجہ کی پابندیاں اس کے اوپر لگی ہوئی ہیں اگر انہوں نے وہ پابندیاں ہٹانے کے لیے مطالبات رکھ دی ہیں تو آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کیوں ہو رہی ہے ویسے پرسنل میں بات کروں تو آپ کو تکلیف تو نہیں ہونے چاہیے لیکن پھر بھی بات یہ ہے کہ صرف تحریک لبی پاکستان کے ساتھ اگر آپ کو تکلیف ہو رہی ہے تو تکلیف کچھ ہو رہا ہے پھر آپ کسی اور کے ہاتھوں کے اندر کھیل لیں اس طرح بینظر شاہ نے بھی کہا تھا کہ یہ تحریک لبی پاکستان کیوں یہ سارے معاملات کیسے اگر ان کو باہر ہی نکالنا تھا اگر اتنا لمبا مارچ کر کے بھی صرف مطالبات ہی کرنے تھے تو ان کو اتنی دیر نکلنے کیوں دیا گیا تو میں یہاں پر اس سوال کے اوپر میں حیران ہوں ارشاد بٹی کے کہ مطلب کہ اگر وہ نکل آئے ہیں یہاں تک پہنچ گئے ہیں تو مطالبات نہیں تھے کرنے چاہئے بلکہ ان کے ساتھ تصادم کرنا چاہئے تھا جو کہ ماضی میں ہوتا رہا اور اب تحریک لبی پاکستان نے مفتی منیبورمان نے بھی ایک بیان دیا کہ یہ اگر آپ نے پاکستان اور اسلام کا امن کا امیج دکھانا ہے نا دنیا کو تو تحریک لبی پاکستان کے اس مارچ کو آپ دکھا دیں جو کراچی سے نکلا اور جیلم تک پہنچا جیلم تک پہنچتے پہنچتے ایک پتہ بھی نہ ٹوٹا ایک گملہ بھی نہ ٹوٹا تو یہ بڑا پور امن مارچ تھا یہ وہی جماعت ہے جس کے اوپر دہشہ گردی کے ٹیکز لگائے گیا ہیں ماضی میں اور ابھی بھی لگے ہوں میں ہیں ماضی میں کیوں دہشہ گردی کے ٹیک لگائے گی یہی جماعت تھی نکلا کرتی تھی کچھ بھی نہ تھا ہوا کرتا لیکن پھر کیا ہوا کرتا تھا کہ ان کے اوپر جب اٹیک کیا جاتا تھا تو ظاہر ہے آپ کسی کے اوپر اٹیک کریں آپ ان کے کارکنان کو قتل کر دیں کچھ بھی کر دیں پھر چاہے آگے پولیس والے ہوں جو بھی ہوں تو پھر تصادم کی صورتحالہ بن جاتی ہوتی ہے پھر وہ چاہے اپنے ڈیفینس میں کر رہے ہوں یہ سارے معاملات تھا اور پھر اسی طرح یہ ماضی میں جتنے بھی ان کے پولیس کے ساتھ کلیش ہوتے رہے ہیں تصادم ہوتے رہے ہیں اس کے اندر یہ خود ہم نے دیکھا ہے ارشاد بٹی صاحب آپ نہیں نکلے ہوں گے آپ تو کہاں اتنی فرصت آپ کے پاس تحریک لبے پاکستان کے مارچ کے اندر آپ آ جائیں اور خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں اتنی فرصت آپ کے پاس نہیں ہے آپ ظاہر ہے جن کے ساتھ معاملات تھے ہیں آپ ان کے ساتھ بزی ہوتے ہیں ہم نے خود دیکھا ہوا ہے کہ پولیس والوں کو ہی پکڑ پکڑ کا یہ ریسکو کیا کرتے تھے ان کی فرس سیڑی کیا کرتے تھے ان کو پانی پلایا کرتے تھے یہ تحریک لبے پاکستان ہی ہے اور یہی تحریک لبے پاکستان اب جب یہ جہلم پول کے پاس پہنچی ہے تو یہ پورا منت تھی اور ہے بھی بڑے ہی خوش اسلوبی کے ساتھ مذاکرات تیہ ہوئے مطالبات ان کے مذاکرات ہوئے ان کے اوپر اور یہ اب واپس لوٹ آئے کوئی زیادہ معاملات خراب تو نہیں وہاں پر ہوئے اگر ان کا مقصد صرف معاملات خراب کرنا ہوتا تو یہ واپس کیوں آ جاتے پہلی بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر جہلم پول کے اوپر پولیس جو کھڑی تھی نفری تحریک لبے پاکستان کو ماضی کی طرح میں بات کر رہا ہوں کہ تحریک لبے پاکستان کو آتا ہوا دیکھ کر ان کے اوپر شیلنگ اور فائرنگ شروع کر دیتی اسی وقت تو تحریک لبے پاکستان بدلے میں کیا کرتی اور آپ نے تحریک لبے پاکستان کو تو کفری نہیں تھی دینی ماضی میں جیسے ہوتا رہا تحریک لبے پاکستان کے اتنے زیادہ کارکنان شہید ہوئے لیکن آپ کے میڈیا نے ایک کا بھی نہیں بتایا کہ ان کا ایک کارکن بھی شہید ہو گیا لیکن آپ نے پولیس والوں کو دکھاتے رہے کہ یہ تحریک لبے پاکستان والے آئے ہیں یہ دہشتگرد گروپ ہے اور انہوں نے آ کے پولیس والوں کے اوپر جو ہے پولیس والوں کو مارا پیٹا ہے یہ باقی پارٹی ہیں بلکہ اس سے زیادہ کرتی رہی ہیں فوج کو ڈنڈے مارے فوج کو پتھر مارے فوج کو جوتے مارے کیا کیا نہیں کیا انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا باقی پارٹیوں نے اس کے اوپر تو آپ نہیں بولے لیکن یہ چھوٹی سی تکلیف ہے آپ کو اور یہ تکلیف کہ یہ تصادم کیوں نہیں ہو کے رہا جہلم پول کے اوپر تحریک لبے پاکستان یہ کس طرح اس ٹیک کو ہٹانے میں کامیاب ہو گئی کہ یہ دہشتگرد نہیں ہے یہ بڑے پورا امن لوگ ہیں یہ ہمیشہ امن کی بات کرتے ہیں اور یہ پاکستانیوں کے خلاف کبھی بھی نہیں کھڑے ہوئے نہ ہی یہ پولیس کے ادارے کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں لیکن آپ کھڑا کر دیں تو پھر اس کا بعد میں کچھ کہا نہیں جا سکتا اگر حکومت کھڑا کر دے تو تحریک لبے پاکستان کا میں نے جو ماضی دیکھا ہوگا صرف پولیس کے ساتھ کلیش ہوتا رہا ہے اس کے علاوہ کسی 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 نہیں ہوگا باقی پارٹیوں میں بات کروں تو ہر ادارے کے ساتھ ان کا کلیش ہوتا ہے توڑ پھوڑ انہوں نے کی مارا پیٹا انہوں نے پولیس والوں کو شہید انہوں نے کیا ہوئے سب کچھ کیا ہوئے تو کبھی نہیں کسی کو یاد آیا آپ لوگوں کو بھی نہیں یاد آیا کہ ہم نے جو ہے وہ آواز اٹھانی اور دہشت گردی کے ٹیگ ان کے اوپر لگوانے ہیں جنہوں نے کچھ نہیں کیا ہے اب میں آخری بار کرتا چلوں حویلیہ کے اندر میں نے اس مارچ کو مکمل طور پر کوریج کی میں اس مارچ کے ساتھ تھا تو جب یہ جلوس بڑے پرومن طریقے سے جا رہا تھا کسی کے پاس کچھ نہیں تھا کہ اچانکہ میں نے خود دیکھا کہ بلا وجہ ہی مطلب کچھ بھی نہیں ابھی ہوا کہ شیل آ کر گرنا شروع ہو گئی دور سے شیل گرائے میں آگیا وکر میں نے دیکھا تو پولیس کی ایک چوکی تھی تو وہاں سے شیل گرائے جا رہے تھے پھر اس کے بعد فائرنگ بھی کر دی گئی ان کے اوپر کہ مجھے نہیں سمجھ آئی کہ اس کے اندر کون سی دہشت گردی تھی کہ ادارے کو ان کے اوپر پھر شیل گرانا پڑے اور ان کو صدی فائر ان کے اوپر کھول لیا گیا تو یہ مجھے نہیں تھی سمجھ آ رہی کہ یہ سارے معاملات وہاں پر بھی کیوں ہو گئی تھی تو لہٰذا آپ کو اس کے حوالے سے تحریک لبی پاکستان اور ان کے کارکنان سے معذرت کرنی چاہیے آپ نے اپنے صحافت کے جو فرائز ہیں آپ نے ان کا غلط استعمال کیا ہے تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو کیسے لگی لازمت آئیے گا مجھے اس ویڈیو سے اجازت دیجئے اللہ حافظ